موسیقی آدھا برز ہیں ایم سی این اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے ناظرین میں ہوں سیما ناظرین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی اہم خبروں پر شہر میں لاقہ بھر کے حاجیوں کی خدمات و سہولت کے لیے تعمیر کی گئی حج ہاؤس کی امارت تاہم حکومت اس میں ٹھونس رہی ہے دیگر محکوموں کے دفاتر حج ہاؤس میں مائنورٹی کمیشنریٹ کے دفتر کے قیام پر کانگریس پارٹی نے کیا زوردار احتجاج جو شکروش سے منائی گئی راجرشید شطرپتی شاہو مہاراج کی جہنتی شہر بھر مختلف پروگرام منقض جلہ کلیکٹر نے پیش کی آخراج عقیدت انسی پی شرط پوار گروپ کی جانب سے نظم گوئی کا مقابلہ منقض اسکولوں میں منقض ہوئے کئی پروگرام کٹ کٹ گٹ ساکنان پر پھر منڈلانے لگا ہے انیمی پروپرٹی کا خطرہ آج ممبئی انیمی پروپرٹی آف انڈیا کی ٹیم نے کیا مذگورہ زمین کا سروے خوف زدہ ساکنان کو دلاسہ دیتے ہوئے تعاون کا متعلقہ ٹیم نے دیا تیقن آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اور سمارٹ سٹی بس دپارٹمنٹ کے ذمہ داران کی لاپروہی سے درباق و پریشانیوں کا سامنا پندرہ جون کو سکولز کالجے شروع جانے کے بعد بھی بس پاس کی اجرائی کے لیے نہیں کی گئی کوئی کارروائی چلو موبائل ایپ بھی نہیں کر رہا ہے کام اب خبر تفصیل سے حج ہاؤس کی عمارت میں مینورٹی کمیشنریٹ کا دفتر خائم نہ کیا جائے اس مطالبے پر آج کانگریس پارٹی کی جانب سے حج ہاؤس کے سامنے زوردار احتجاج کیا گیا حج ہاؤس کی عمارت کا حال ہی میں افتتاح عمل میں آیا اس عمارت کی تعمیر کا اصل مقصد زلہ اور انگباد سمیت علاقہ مرتوارہ سے سفر حج پر جانے والے عزمین کی تربیتی نشستوں کے نقاد سفر حج پر روانگی سے قبل ان کے قیام کا انتظام کرنا تھا مگر اس عمارت میں حکومت کی جانب سے سرکاری دفاتر کے قیام کا سلسلہ جاری ہے سب سے پہلے یہاں وقف ٹریبنل کا قیام عمل میں آیا اور اب مائنریٹی کمیشنریٹ کا دفتر بھی اسی عمارت میں قیم کیا جا رہا ہے جس کا افتتاح آج ریاستی وزیر عبدالستار کے ہاتھوں کیا گیا حکومت کی یہاں دفاتر کے قیام کی پولیسی سے شہریان اور بالخصوص اقلیتوں میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے لہٰذا مختلف سیاسی جماعتوں و سماجی تنظیموں کی جانب سے حجاؤس کی عمارت میں سرکاری دفاتر کے قیام کی سخت مخالفت کی جا رہی ہے آج کانگریس پارٹی کی جانب سے یہاں زوردار احتجاج کیا گیا احتجاجیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے یہاں تناؤ جسماحول بھی پیدا ہو گیا تھا مظاہرین میں کانگریس کمیٹی کے شہر صدر یوسف شیخ گلاب پٹیل ڈاکٹر ارون شرساٹ انیس پٹیل، بابان ڈیڈورے اور دیگر احدیداران ورکرز بڑی تعداد میں شامل تھے انتو ہی مہا یوتی چھی سرکار زانیو پورو یا ٹکانی آلپسان کے بیباغت چھو آپیس یا ٹکانی بناو تیچھتے آنی تیہ آپیچ چھو منا پاس نی آمی تنسا ستکار کرتو تنسا تنہے کرتو ماتر تیہ آپیس تیہنی ساماج چھے چھا مدے آنی تیہی پیکشا موٹا مددہ مانجے ہی مہا یوتی چھی سرکا انسا چھا بھاؤنے نے ڈاکٹر کلینکاہ صاحبان بگوی چھے ڈاکٹر کلینکاہ صاحب یا چطرپتی سمباجنگر آورنگا باد چھے تین بیدان سبی چھے لکو سبی چھے تیہہ خاصدہ راہے ماتر تینسا ناو کالپتری کے گھت لانو تا آمی جلدہ جلدہ کانگریس کمیڈی چاو گتی نے نشت کی ہوئے ہی ہے یہ جگہ حجاؤز ہے اور یہاں پر صرف حاجیوں کے لیے ہی کام ہونا چاہیے یہاں پر حجاؤز میں آلریڈی منوروٹیو کی سماج کے بچوں کے لیے کام ہو رہا آئے لیکن شندے سرکار یہ دیکھیں نہیں جانا آئے کے لیے ہم جو شندے سرکار کا ضرور کرنے کے لیے آج حجاؤز کا آئے ہوئے ہیں جو اپنے مذہب کے ساتھ جو بھی کوئی بھی رہو ان کے مذہب کے ساتھ مطلب یہ بیڈنگ منائی ہوئی حج کے لیے حج کے لوگوں کے جانے کے لیے بنای ہوئی ہیں تو وہ بیڈنگ انہی لوگوں کے لیے یوز کرنا چاہیے کیونکہ سرکاری کاموں کے لیے نہیں سرکاری کاموں کے لیے گورنمنٹ کے پاس بہت ساری جگہ ہے اس لیے ہمارا ویروت رہے گا کہ یہ کنٹینیو آپ نے لیے حج کو جانے والے لوگوں کے لیے یہ جگہ رہنا چاہیے حج ہاؤس کی نو تعمیر شدہ عمارت میں خائم کردہ مینورٹی کمیشنریٹ کا افتتہ ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود عبدالستار کے ہاتھوں عمل میں آیا اور انگاباد زلے کے ایم پی وہ سابق ریاستی وزیر سندیپان بھوم ریپارٹل کی استدارت میں منقضہ اس افتتہ ہی تقریب میں ریاستی وزیر عطل ساوے ویدان پریشت کے اپوزیشن لیڈر امبداس دانوے مہمانہ نے خصوصی کی حیثیت سے مدو تھے اسی طرح ڈاکٹر وجاہت مرزا ڈاکٹر بھاگوت کرار فوزیہ خان ستیش چوہان اور دیگر ایملیز و ایملیز کو مہمانہ نے اعزازی کے طور پر بلایا گیا تھا مختلف سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کی جانب سے حج ہاؤس کی عمارت میں سرکاری دفاتر کے قیام کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے جس کے پیش نظر یہاں پولیس کا سخت بندوبست رکھا گیا تھا یہ تقریب حکومت مہاراشت کے مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے رکھی گئی تھی جس میں شعبہ اقلیت کی چیف سیکرٹری آئی اے کندن ڈپٹی سیکرٹری میپ شنائے اور نامزد مائنورٹی کمیشنر ایم بی تشلدار کی جانب سے منقض کی گئی تھی جہاں متعلقہ دفتر کا افتتہ ریاستی وزیر عبدالسطتار کے ہاتھوں کیا گیا شہر میں چھترپتی شاہو مہاراج جہنتی جوشو خرش سے منائی گئی زلہ کلیکٹر دلی سوامی نے بھی شاہو مہاراج کو خراج اقیدت پیش کیا اس موقع پر زلہ کلیکٹر آفیس میں ایک تقریب منقض ہوئی جس میں زلہ کلیکٹر دلی سوامی نے چھترپتی راجرشی شاہو مہاراج کی تصویر پر پھول چڑھائے اور انہیں خراج اقیدت پیش کیا اس تقریب میں دیگر افسران عالی میں ایڈیشنل زلہ کلیکٹر دکٹر رویند لوکھنڈے ایڈیشنل ڈپٹی کلیکٹر وینوت کھرورکر اور دفتر کے دیگر افسران اور ملازمین موجود تھے اسی طرح دنیان سندیپ ایڈیوکیشن سوائیٹی کے زیر انسرام سند تکارام پرائمری سکول اور تکارام ہائی سکول کے اشتراک سے بھارتی دلیت پنتر کی جانب سے سکول میں جہنتی کی تقریبات منائی گئیں اس پروگرام کی صدارت سوسائیٹی کے بانی صدر پرکاش رہا سنونے نے کی جبکہ اداری کے سیکریٹری سنگیتہ کھلارے میڈم تو کارام سنونے ہائی سکول کے صدر مدرس سندیپ سنونے اور بھارتی دلیت پنتر کے قومی صدر لکشمندادہ بھوتکر اور دیگر اہدداران اس پروگرام میں مہمانان خصوصی تھے مذکورہ اہم شخصیات کے ہاتھوں راجشی چھترپتی شہو مہاراج کو خراج عقیدت پیش کیا گیا بعد ازاں اداری کے صدر پرکاش رہنے نے چھترپتی شہو مہاراج سے متعلق اہم و مفید رہنمائی کی بھارتی دلیت پنتر کی جانب سے آٹھویں نووی اور دسویں کے بچوں میں مہا پروشوں سے متعلق کتابیں تقسیم کی گئیں پروگرام کی کامیابی کے لیے تمام اساتذہ و دیگر سٹاف نے بھرپور تعاون کیا چھترپتی شہو مہاراج کی جہنتی پر انسی پی شرط پوار گروپ کی جانب سے نظم گوئی مخابلے مناخت کیے گئے جس کا افتتہ پارٹی کے ریاستی صدر جہنت پارٹیل کے ہاتھوں کیا گیا اس تقریب کے بعد انہوں نے صحافیوں سے ملاخات کی اور مختلف موضوعات پر کھل کر بات کی آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا کہا تسرد آخڑا باہر سانگے یوگیا نائی کارن جے کائی آمی تینی پکشے اکترین بسون تھرو تکلیاچ پکشا نیا آخڑے جائر کرنے چی آوشکتہ نائی آمی سگڑے اکترین بسون نیوڑو نینہ را اومی دوار آنی سکشم تا تیا بھاگات لیا جنتے تا پاٹیم با یہ سگڑیاں چا آنی دھالیلیا لوگ سباد چا باپتیت کیا چاہی آمی ویچار کرو ہی یوزنا ہی پیک بیما کمپنین چے نفے کھوری چا سٹی جاسط پروچسان دینہ ریا ہے سگڑیاں پیک بیما کمپنین چے ہزارو کٹی روپے ملو لے پن چھتکارے چا پدرات کائی ملو لنے مہاراشتر سرکار چے توٹل فیلیو را ہے پیک بیما یوزنا رابو تستانا ایک روپیات بیما کڑا آنی آمین تمہالا ایک روپیات چے بیما مدے تمہالا سگڑیاں دکھسان برپائی ملو لن دیتو اچھا سانگنا رو سرکار یہ پورنا پڑا نی اپیشی ٹھر لے لے مہاراشتر سرکار مدے یا باپتی تونٹی ہی جیوارا آنی آپنکی نا پرشن سوڑونے سٹی کونی پرائتنا کرت ناہی یا مونے یا چا ہی مہاراشتر چے ویدان سبیت جا پیچار لے جائے انسی پی کے ریاستی صدر جائن پاٹل پارٹی کے پروگرام میں شرکت کی غر سے آج شہر آئے ہوئے تھے اس موقع پر انہوں نے انسی پی کے یوت لیڈر نوی نوبرائے کے دفتر پر پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور شہر کے سیاستی حالات پر تبادلائے خیال کیا ناظرین لوگ سبھا انتخابات میں ریاست بھر میں مہاوی کاسا گاڑی کی امدہ کارکردگی کے سبب پارٹی ورکرز کے حوصلے بلند ہیں اب اسیمبلی انتخابات میں موجود شندے فرنویس حکومت کو اختیار سے بے دخل کرنے کے لیے مہاوی کاسا گاڑی کے آلہ قائدین ریاست بھر کا دورہ کر رہے ہیں اور پارٹی ورکرز میں نیا جوش و خروش بھر رہے ہیں اس زمن میں انسی پی شرط پوار گروپ کے ریاستی صدر جہنت پارٹی لاج اور انگباد آئے ہوئے تھے اس موقع پر انہوں نے انسی پی کے یوت لیڈر نوین من مہن سنگو بیرائے کے دفتر پر وزٹ کی اور ان سے شہر کے سیاسی حالات پر تب صراح کیا اس موقع پر نوین ویرائی کی جانب سے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور جم کر آتیج بازی بھی کی گئی جہنت پارٹیل کی وزٹ کے دوران انسی پی کے زلہ صدر پانڈرنگ تانگڑے انسی پی یوت کے محبوب شیخ سابق امپی جائے سنگ راو گائے کوار سابق املے سنجے واکچورے شیواجی راو کوڑے چھائے جنگلے میراج پٹیل سابق کارپورٹر اکرام پٹیل پریتم واگمارے پرکاش ریڑے جتندر واگمارے ابباز بھائی سید شکیل سید عظمت اللہ راجہ کشل ببلو کشل راجو تھورات ویجائے کاملے انکی توبی رائے چھوٹو بیگ اور دھیگر کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے مومبائی اینیمی پروپرٹی آف انڈیا کی ٹیم نے آج کٹ کٹ گیٹ پہنچ کر اینیمی پروپرٹی کا سروے کیا واضح رہے کہ کٹ کٹ گیٹ علاقی کی کچھ زمین کو حکومت ہند کی جانب سے اینیمی پروپرٹی بتا کر گزشتہ دنوں آنن فانن سرکاری ریکارڈ سے زمین مالکان کے نام ہٹا کر اس پر حکومت ہند کا نام دج کر لیا گیا جس کے سبب یہاں کے مکینوں میں شدید بیچینی پھیل گئی تھی اس وقت اس معاملے پر شہر کا سیاسی ماحول گرم بھی ہو گیا تھا اور کئی سیاسی قیدین نے متاثرہ مکان مالکان کی آنسو پوچھتے ہوئے انہیں یہ تیقن دیا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نائنصافی نہیں ہوگی بلکہ انہیں انصاف دلانے کے لیے وہ لوگ مرکزی حکومت سے نمائندگی کریں گے مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور آج اچانک ممبئی اینیمی پروپرٹی آف انڈیا کی ایک ٹیم یہاں سروے کے لیے پہنچ گئی جس کے سبب متاثرہ ساکنان میں پھر ایک بار خوف تاری ہو گیا اور ان کی بیچینی میں اضافہ ہونے لگا ہے جس پر سوشل ورکر سلیم سہارا نے اس ٹیم سے ملاقات کی اور ان سے سروے سے متعلق وضاحت چاہی تو ان لوگوں نے بتایا کہ وہ ممبئی اینیمی پروپرٹی آف انڈیا کے دفتر سے آئے ہیں اور وہ اس ملکیت کی موجودہ پوزیشن دیکھنے آئے ہیں کہ یہ زمین کھل گیا رازی ہے یا پھر اس پر بستی آباد ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ وہ لوگ متاثرہ مکینوں سے ہمدردی رکھتے ہیں اور وہ ان سے بھرپور تعاون کریں گے دیکھئے یہ لوگا کچھ اس میں ممبئی کے ممبئی اینیمی پروپرٹی آف انڈیا کی طرف سے آئے ہوئے تھے اور وہ سروے کیلئے آئے ہوئے تھے کہ آج کی کنڈیشن کیا ہے جگہوں پر پرستیتی کیا ہے اوپن لینڈ ہے یا پورے مکان بنے ہوئے تو میں ان سے یہ جا کے جب کانٹیکٹ کیا ہمیں کہ مائیٹی ملی کے ایسے ایسے لوگا آئے ہوئے ہیں میں جب ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے اور آپ کا مقصد کیا ہے تو میں ان سے کچھ سوال بھی کیا کہ ہمارے یہ کون سے ایکٹ میں آتا ہے کہ آپ نے اتنے سارے لوگوں کا مالک آنا حق چھن لی اب وہ بھی بغیر نوٹیز دیئے گی یہ بتاو ہم کو یا آپ یہ جو کاروائی کر رہے ہیں یہ کائے کے آدھار پر کاروائی کر رہے ہیں آپ کا ریکارڈ بھی بتائیے ہم کو اور ہمارا نائنٹین فیفٹی سے ہم نے ہمارا جو ریکارڈ ہے بتائے کول ایکٹ کے آدھار ہے ہم کو نائنٹین فیفٹی میں پروٹیک ٹیننٹ بول کے جو جگہ الارڈ ہوئی تھے عبدالسطار عبدالوحاب کو وہ ڈاکومنٹ بتایا ہم کو تو آفیسر اچھے تھے سومنات گورے بول کے ایسے عدیگائری تھے انہوں نے ڈاکومنٹ دیکھے اور انہوں نے بولے بھی پھر کہ میں پورا کوپریٹ کروں گا میرا مقصد ہے صرف سروے کر کے جانا آج کی کنڈیشن کیا ہے اس کے مہتی دینا گورنمنٹ کو اور یہ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں یہ لگا کے سب آپ اپلیکیشن دے دیجئے اب انشاءاللہ ہم کو امید ہے کہ ہمارا ساتھ انصاف ہوں گا یہ جو بھی بے قائدی شرک کامہ چل رہے ہیں آہ آدھار ہی جس کا کوئی آدھار نہیں ہے کوئی ریکارڈ دی ہیں کوئی بیس نہیں ہے اس کے اوپر جو بھی کار ہوئی چل رہی انشاءاللہ یہ ختم کریں گے انشاءاللہ اب ان کے پاس میں واوی سکر اکیز گنٹے کا پورا ہے اور ہم نے واوی سکر اکیز گنٹے کا ان کو کل ایکٹ کا جو لیٹر تھا عبدالسطر عبدالوہ آپ کو پروٹیک ٹیننٹ بول کے جو ایلوڈ ہوئی تھی جائے گے نائنٹین ففٹی میں تو وہ لیٹر کوپی بھی دے دی ہے ان کو اور کچھ لیٹر تھے نائنٹین ایٹی فور میں ایٹی ٹو میں جو لیٹر اینیمی پروپرٹی آف انڈیا کے دلی کے طرف سے جو آئے تھے اس میں یہ صاف اسپسٹ ہے کہ یہ پروپرٹی اینیمی پروپرٹی دکھتی نہیں بلکہ پہلے تو وہ شالی مہار ہوتل سے لے کے پھر فاتمہ منزل جتنا بھی ایریا آتا باوی سکر اکیز گنٹے میں وہ ایسا سر اثر ہی دیکھ کے گئے ہو لو اس کا جہاں تک کے لڑائی ہے سنسط ڈائریک سنسط میں جانا یہ مناسب نہیں ہے پہلے ہم ہمارے جو ہے کاغذی لڑائی پہلے ہمارا کاغذ کا جو عدلہ بدلی ہونا انہوں نے ہمارا ریکارڈ دیکھنا ہم نے انہوں کا ریکارڈ دیکھنا یہ سب سب ہو جائیں گا اس کے بعد ایسا ضروری راہ تو انشاءاللہ آسط صاحب اس پر بہت اچھے سے بتائیں گے نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو جانے کے بعد شہر بھر میں سکول کالیج شروع ہو گئے اس کے باوجود سمارٹ سٹی بس انتظامیہ کی جانب سے طلبہ کو پاس جاری کرنے کے لیے اب تک کوئی خدم نہیں اٹھایا گیا جس کے سبب متعلقہ انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیاں نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے ناظرین ممسپل ایڈمیسٹیٹر جی شرکانت نے سمارٹ سٹی بس شعبے کو مستحکم بنانے اور شہریان کی سہولت کے لیے چلو موبائل اپ تیار کیا تھا مگر متعلق انتظامیہ کی سستی اور لاپروہی کی سبب ممسپل کمیشنر کا خواب چکنا چور ہوتا دکھائی دے رہا ہے شہریان کی سہولت کے لیے سمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے تحت آج سے پانچ سال قبل شہر میں سٹی بس سروی شروع کی گئی تھی جسے سمارٹ سٹی بس کا نام دیا گیا فی الحال اس پروجیکٹ کے تحت شہر میں سو بسیں چلائی جا رہی ہیں جن میں سے نوت بسیں سڑکوں پر دوڑتی ہیں اور دس بسیں ریزرو میں رکھی جاتی ہیں سکول کالیجز کے طلبہ کو سٹی بس کے ذریعے سفر کرنے پر انہیں کی رائےوں میں خاص ریایت دی جاتی ہے جس کے لیے انہیں بس پاس جاری کیے جاتے ہیں اور ہر ماہ طلبہ کو نیا بس پاس حاصل کرنا پڑتا ہے پندرہ جن سے نئے تعلیم سال کا آغاز ہوا اور شہر بھر کے سبھی سکول کالیجز میں تعلیمی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں مگر اب تک طلبہ کو بس پاس جاری کرنے کے لیے متعلق انتظامیہ کی جانب سے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے جس کے سبب طلبہ کو ٹکٹ لے کر سکول جانا پڑ رہا ہے سال روہ اب تک کتنے طلبہ کو پاس جاری کیے گئے ہیں اس کا علم انتظامیہ کو نہیں ہے گو کے بس پاس حاصل کرنے کے لیے طلبہ نے چلو موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے جس پر پاس حاصل کرنے کے لیے درخواست بھی داخل کی گئی ہے مگر یہ ایپ کام نہ کرنے کی شکایت طلبہ کی جانب سے محصول ہو رہی ہیں جس سے متعلق انتظامیہ کی کارکردگی پر سوال یا نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے اورنگابر ڈیویزن کے نئے ڈیویزنل کمیشنر دلیب گاوڑے نے آج اپنے اہدے کا چارج حاصل کر لیا انہوں نے نگران ڈیویزنل کمیشنر جگدیش منیار سے چارج حاصل کیا ہے آیا رہے کہ گزشتہ روز دلیب گاوڑے کو ڈیویزنل کمیشنر مقرر کیے جانے کے احکام کے بعد آج انہوں نے یہ چارج حاصل کر لیا ہے اس موقع پر زلہ کلیکٹر دلیب سوامی اور نگران ڈیویزنل کمیشنر جگدیش منیار نے گاوڑے کا گل پیشی کے ذریعے استقبال کیا اس موقع پر مرٹوڑا کی ذراعات قہد سالی پانی کی قلت اور دیگر سماجی مسائل سے متعلق کمیشنر دلیب گاوڑے نے جانکاری حاصل کی اور کہا کہ ان تمام مسائل و معاملات کو ہم سب مل کر حل کرتے ہوئے ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں گے دلیب گاوڑے نے سال انیس سو نوے میں شعبہ محصول میں ڈیپٹی کلیکٹر عہدے سے خدمات کا آغاز کیا تھا انہوں نے وائی میں پرانت آفیسر پنے میں ڈیپٹی کلیکٹر عہدہ ساتارہ میں زلا سپلائی آفیسر سینگلی میں آر ڈی سی مینسپل کارپورشن پنے میں ایڈیشنل کمیشنر جیسے کئی عہدوں پر خدمات انجام دی ہیں دوہزار ساتھ میں وہ آئی ایس رینک پر پہنچنے کے بعد زلا پریشت سی ای او مینسپل کمیشنر اور مختلف اہم ایڈمینسٹریٹیو عہدوں پر فائز ہوئے ڈیویزنل کمیشنر اور انگباد مقرر کیے جانے کے بعد انہوں نے مختلف شعبجات کے آلہ افسران سے بھی ملاقات کی اور تبادلہ خیال کیا ہے پراپرٹی ٹیکس وصولی سے متعلق مینسپل ایڈمینسٹریٹر کی ناراضگی کے بعد ایک بار پھر مینسپل افسران نے زبطی کی کاروائی شروع کر دی جس کے تحت گزشتہ روز زون نمبر سات کی حدود میں ایک خانگی کالج کی عمارت پر ٹیکس کے بخائے وصول کرنے پرنسپل کے کیبن کو سیل لگا دی گئی واضح ہے کہ گزشتہ دنوں مینسپل ایڈمینسٹریٹر جی سی کانٹ نے ٹیکس وصولی کا جائزہ لیا تو پتا چلا تھا کہ اب تک کی وصولی گزشتہ سال کی بنیزبت بہت کم ہوئی ہے زونل آفیسرز کی جانب سے ٹیکس ادائیگی میں ٹالوانٹول کرنے والوں کے خلاف زبطی کی کارروائی بھی بند کر دی گئی ہے جس پر مینسپل کمیشنر نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے تمام وہ آڈ آفیسرز کو ہدایت دی تھی کہ بگ ڈیفالٹرز یعنی بڑے بقایداروں کی پراپرٹی سیل کی جائیں جس کے بعد مینسپل افسران حرکت میں آگئے ٹیکس آسیسر اور ڈیپٹی کمیشنر اپرنا تھے ٹی کی رہنوائی میں گزشتہ روز زون نمبر سات کا عملہ اسسسٹنٹ کمیشنر پرساد دیش پانڈے کی سرکردگی میں بھارت نگر علاقے میں ایجنٹا ایجوکیشن سوسائیٹی کے تحر چلائے جانے والے پندیت نہرو کالیج پہنچا اس عمارت پر ایک کروڑ چھتیس لاک سترہ ہزار چوبیس روپیے ٹیکس کے باقی ہیں جس پر زون آفیس کی جانب سے کالیج انتظامیہ کو ٹیکس ادایگی کے لیے قانون کے مطابق مرحلہ وار نوٹیسیں بھی جاری کی گئی تھی اس کے باوجود متعلق انتظامیہ ٹیکس ادا کرنے تیار نہیں ہوا جس پر کالیج کے پرنسپل کا کیبن مئنسپل عملے نے سیل کر دیا یہ کارروائی ڈیپٹی کمیشنر اپرنا تھے ٹی کی رہنوائی میں اسسٹنٹ کمیشنر پرساد دیش پانڈے آفیس سپر انٹینڈنٹ واشی کے روزگار زمانت سکیم کے فائدے سے محروم کسانوں کو فوری مسکورہ سکیم پر عمل آوری کر کے انہیں فائدہ پہنچانے کے مطالبات کو لے کر یوت کانگریس کی جانب سے بے مدد بھوکھرتال شروع کر دی گئی آیا رہے کہ یہ بھوکھرتال چوبیس جون سے شروع کی گئی ہے بھوکھرتالیوں اور یہاں کے کسانوں کا کہنا ہے کہ دس جولائی دوہزار پندرہ میں واشی کی گرام پنچائت کو نگر پنچائت کر درجہ دیے جانے کے بعد سے انہیں پنچائت سمیتی کی معارفت ملنے والی مختلف یوجناوں کا فائدہ نہیں مل پا رہا ہے حالانکہ حکومت نے تین مارچ دوہزار چوبیس سے ریاست کی کاز عمرے کی روزگار زمانت سکیم کے کاموں پر عمل آوری کا جی آر بھی پاس کیا ہے لیکن ان یوجناوں کے فائدوں سے کسانوں کو سچائی کنوے کھیت تالہ پلواغات یوجنا کمپوسٹ کات کے کھڑے مویشیوں کے گوٹھے مرغی پالن بکری پالن پیاز کی چال جیسے کئی منصوبوں سے محروم رکھا گیا ہے ہرتال پر بیٹھے احتجاجیوں کا مطالبہ ہے کہ فوری مذکورہ تمام یوجناوں پر حکومت کے جی آر کے مطابق عمل آوری کی جائے اور یہاں کے کسانوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے انہیں راحت پہنچائی جائے اس بھوک ہرتال میں یوازلہ نائب صدر امر تاغڑے واشی شہر صدر دلیپ شرساگر دلیپ پوار روحیت کورڑے اور دیگر شامل ہیں رکنے پارلیمنٹ منتخب ہونے کے بعد رابطہ وزیر سندیپان بھومرے نے اپنے اس عہدے سے استفعہ دے دیا اور اب رابطہ وزیر کی کرسی کے لیے بھاچپا نے دعویٰ کیا ہے جبکہ ریاستی وزیر عبدال ستار اور رکنے اسیمبلی سنجے شرساٹ کے نام بھی چرچہ میں ہیں تاہم کون ہوگا زلے کا رابطہ وزیر اس جانب عوام کی نظریں لگی ہے آیا رہے کہ اورنگباد زلے کے رابطہ وزیر کا عہدہ خالی ہو جانے کے بعد ریاست کی مہیوتی سرکار میں اس عہدے کے لیے رسی کھینج دیکھی جا رہی ہے ایک طرف جہاں پچھلے ایک عرصے سے وزارت ملنے کی آس لگائے رکنے اسیمبلی سنجے سرساٹ کو وزارتی کابینہ میں شامل کر کے انہیں زلے کا رابطہ وزیر بنانے کی اٹھکلیں جاری ہیں تو دوسری جانب یہاں کا رابطہ وزیر کا عہدہ شیوسینا شندے گھٹ کی طرف ہونے کے سبب موجودہ ریاستی وزیر عبدال ستار کو زلے کا رابطہ وزیر بنائے جانے کی بھی کوششیں جاری ہونے کی تلا ہے اور عبدال ستار نے رابطہ وزارت دیے جانی کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے جبکہ باجپائی خیمے کا کہنا ہے کہ سندیپان بھمرے کو منتخب کروانے کے لیے ان کی پارٹی نے تمام تر کوششیں کی ہیں اس لیے اب یہ رابطہ وزیر کا عہدہ بی جے پی کو دیا جائے اس طرح اور انگاباد کے رابطہ وزیر کا عہدہ ایک طرح سے مہایوتی کے لیے اب درد سر بن گیا ہے اور کون بنے گا رابطہ وزیر اس جانب عوام کی نظریں لگی ہوئی ہیں ابھی وسائل کے افسران پر معاملے درج کرنے اور ان کے خلاف کاروائی کے مطالبے کو لے کر پھولمبری تحصیل آفیس کے سامنے احتجاج شروع کیا گیا تعلقے کے واقعود کو جوڑ کالوہ یعنی تالہ بنائے جانے کو منظوری مل چکی ہے لیکن ابھی اس کام کے ورک آرڈر بھی جاری نہیں ہوئے تھے ادائی کروا دیے اور بڑے بڑے گڑھے کر دیے جس کے سبب کسانوں کا فصلوں کا بھاری نقصان ہو گیا ہے اس ٹھکدار اور متعلق افسران پر معاملے درج کرنے اور سختکار روائی کرنے نے اس کسانوں کو فوری نقصان برپائی دینے کے مطالبے کو لے کر یہاں دفتر تحصیل پر کم و بیش پندرہ کسانوں نے گوشتہ روز منگل سے بے مدت بھوک ہر تال شروع کر دی ہے آیا رہے کہ ندی جوڑوں منصوبے کے تحت گریجہ ندی کے پانی کو واقعوت کے طالب سے ملانے کی تجویز حکومت کو بھی جوائی گئی تھی اور حکومت اسے منظور بھی کر چکی ہے ستمبر دوہزار تیس میں اور انگباد میں منعقد کابینی جلاس میں اس کام کے لیے فنڈ بھی منظور کر لیا گیا تھا تاہم اس پائپ لائن کے لیے متاثر ہونے والی زمینوں اور فیل وقت خدائی کے سبب بھوئے نقصان کی بھرپائی اور غیر ذمہ دار افسران و ٹھیکے دار پر معاملہ درج کرنے اور سخت کارروائی کا مطالبہ بھوک ہڑتال پر بیٹھے کسان کر رہے تھے دنیا اسلامی لی ہے کہ متعلقہ محکومے نے بھوک ہڑتالیوں کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے انہیں متعلقہ افسران و ٹھیکے دار پر کارروائی کا تحریری تیقندیا ہے جس کے بعد یہ بھوک ہڑتال ختم کر دی گئی ہے وہت کام دالیا چنانتر دونی بازو لا آئین شی پھوکتی زمین کتو لگلی تیچا مدے جا شیدکاریاں چا نکسان ہو لگل تیاننا وہت کام کے لیے لہا زمینی چا نکسان برپائی چا تا بڑ تو مویزا دیا نا دیا و آنی تو پرتی میٹر پا چا داروپے پرامنا جان نیتو مویزا دیا و جا لوکن نی یہ کام سرو کل تیرا منجے تیا کاما چی کالپریانت آنی کٹلیا ہی کاما چی ورک آرڈر نستانا جے کام کے لیے جتا تیا آتی شی بے زبابدار پانت لکشنے منون جان نیتو نی یہ کام کے لیے سا تیا سمماندی شاکا بیاندیا لہ تیانچا اوپا بیاندیا لہ آنی چا ٹھیکی دارانی تی کام کے لہ تیا ٹھیکی دارا ور پہلے یا چا ورشتان گونی دا کھل کے لی تیر نیتر تی کونی دا کھل نی کے لی تیر کونی آمی دین چور دا کھل کرو آنی ہمچہ نکسان برپایی چا موبدنا ملالا شوائے آمی اوپوشن سوٹنار نی ویدان سبا کے آئندہ انتخابات میں پیٹھن حلقہ آسمبلی سے پارٹی کے جانب سے پارٹی کے مراتوارا اوپیسی صدر کانچن کمار چاٹے امیدواری کے خواہش مند ہے اور انہوں نے پارٹی سے درخواست کی ہے کہ انہیں اوپیسی چہرے کے بطور امیدواری دی جائے حلقہ آسمبلی پیٹھن سے امیدواری ملنے کی خواہش اور درخواست کا اظہار انہوں نے یہاں ایک پریس کانفرنس میں کیا ہے آیا رہے کہ حالیہ پارلیمانی چناؤں میں جالنہ لوگ سبا کے امیدوار ڈاکٹر کلیان کالے کو جیت دلوانے میں پیٹھن حلقی کا پارٹی کے لیے سرگرمی سے خدمات انجام دے رہے ہیں اور اس حلقے میں چونکہ اوپیسی رائے دے ہندگان کی بھی خاصی تعداد موجود ہے جس کا فائدہ انہیں حاصل ہوگا اس لیے پارٹی انہیں اوپیسی چہرے کے بطور امیدواری دے اور انہیں امید ہے کہ تعلقے کے تمام پارٹی لیٹران و کارکنان بھی ان کا بھرپور تعاون کریں گے اور تمام طبقات کے رائے دے ہندے بھی ان کا ساتھ دیں گے اور اس طرح اس حلقے سے ویدان سبا چناؤں میں بھی کانگریس پارٹی ہی بازی مار لے گی اس طرح کا احتمال بھی چاٹے نے جتایا ہے اٹھ پارو مہارشتہ پردیش کانگریس featuring اپن گریس پارٹی موہنٹ تعلقے کے اٹھ دیں گے اٹھ دیں گے اس جوہل سروانی کوکار دلا مہائوکہ ساگاڑی سدھیا کانگریس پارٹی اس پردیش موہنٹ تعلقے موسیقی 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 خبر ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی سرخیوں پر موسیقی شہر میں لاقہ بھر کے حاجیوں کی خدمات و سہولت کے لیے تعمیر کی گئی حجہوس کی عمارت تاہم حکومت اس میں ٹھونس رہی ہے دیگر محکوموں کے دفاتر موسیقی موسیقی جو شکروش سے منائی گئی راجرشید شطرپتی شاہو مہاراج کی جہنتی شہر بھر مختلف پروگرام منقد زلہ کلیکٹر نے پیش کی آخراج عقیدت انسی پی شرط پوار گروپ کی جانب سے نظم گوئی کا مقابلہ منقد اسکولوں میں منقد ہوئے کئی پروگرام کٹ کٹ گٹ ساکنان پر پھر منڈلانے لگا ہے انیمی پروپرٹی کا خطرہ آج ممبئی انیمی پروپرٹی آف انڈیا کی ٹیم نے کیا مذگورہ زمین کا سروے خوف زدہ ساکنان کو دلاسہ دیتے ہوئے تعاون کا متعلقہ ٹیم نے دیا تیقن آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اور سمارٹ سٹی بس دپارٹمنٹ کے ذمہ داران کی لاپروہی سے طلبہ کو پریشانیوں کا سامنا پندرہ جون کو سکولز کالجے شروع جانے کے بعد بھی بس پاس کی اجرائی کے لیے نہیں کی گئی کوئی کارروائی چلو موبائل ایپ بھی نہیں کر رہا ہے کام اسی کے ساتھ ایم سی این اردو خبرنامہ یہی ختم ہوتا ہے کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں سیما ناظدین آپ سے اجازت چاہتی ہوں خدا حافظ موسیقی موسیقی